اسلام علیکم my youtube friends میں ہنا عمر کیسے ہیں آپ i hope کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو friends آج میں آپ لوگ کے پاس جو ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ ہے کیر محاصوں اور پیمپل کو ختم کرنے کے لیے بیوٹی کریم جی ہمارے فیس پر جو پیمپلز ایکنی کیر محاصے بن جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج میں گھر میں کریم بنانا سکھاؤں گی آپ کو اور بتاؤں گی کیونکہ اس کریم کے بہت فائدے ہیں اور یہ کریم بھی بنتی بھی بہت آسانی سے ہے یہ کریم آپ بنا کے تین سے چار دن کے لیے رکھ سکتے ہیں اب چونکہ موسم چینج ہو گیا ہے تو آپ اسے میکسیمم ون ویک تک بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کریم کے یوز سے آپ کو جو ایکنی اور پیمپل ہے وہ بننا بند ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور جو ایکنی اور پیمپل کے نشان جو بعد میں وہ چھوڑ دیتے ہیں ایکنی اور پیمپل وغیرہ کیل محاصے اس کے جو نشان ہیں وہ بھی اس کریم سے اس کے جو داگ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کریم کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ایلوویرا جیل اگر آپ کے پاس اصلی ایلوویرا ہے تو وہ بھیز بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کے گھر میں ایلوویرا کا پودا ہے تو آپ وہاں سے ایلوویرا کی ایک جڑ کار کے بھی اس کا پیسٹ اس کو گرین کر کے استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ ابھی نہیں تھا تو میں نے یہ والا ایلوویرا جیل لیا بزار کا دوسری چیز ہے ہنی شہد لینا ہے آپ نے اصلی والا شہد ہو اور تیسری چیز ہے لیمن یہ ریکھیں اس کے بیٹ جو ہے وہ میں نے ریموو کر لیا ہے اور ایک عدد آپ کو لیمن چاہیے یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے کریم بنانے کے لیے تو چلیے میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں ایک آپ نے ساف باون لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ ایلوویرا جیل ڈال لی ہے اتنے یہ ایلوویرا جیل ڈال لی میں نے ایک لیمو ہم اس میں لیمو جوس ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے جو بیج ہیں وہ نکال لیجے گا وہ بیج میں نہ رہنے دیجے گا بیج میں نے اس کے ریموو کر لیے اور ایک چمچ ہاف چمچ بلکے ہم ہنی کا ایڈ کریں گے اس میں اتنا یہ ایڈ کیا میں نے یہ دیکھیں اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس اصلی ایلوویرا جیل ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ اس کو کاٹ کے اس کو بلیند کر کے اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اصلی ایلوویرا کا اثر اپنا ہی ہوتا ہے یہ بزار کی ایلوویرا جل پڑی ہوئی تھی میرے پاس تو اس وقت سے میں نے آپ کو یہ دیکھا دی یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اصلی والی نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں تو یہ ہی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری بیوٹی کریم جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے آپ نے اس قرم کو کسی خالی به fur post Wesley میں اسی کنٹینر میں پرانی ڈی وی خلاص دی میں نکل کر فریج میں صور کر لینا ہے یہ sido میں نے اسس بھی نکال کر سٹور کر لی نکل لی اسہ جنگ کو خالی معلومی میں اللہ کیا کرنا ہے اس کرو بھیک میں اس کو اب دی بی میں تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی فلس پہ جہاں جہاں آپ کو اکومی میں لگاکہ ہے اور اس کو اچھی طرح سے یوں مل کے جذب کر لینا ہے اپنے پورے ہینڈ پہ پورے فیس پہ آپ کو اپنے فیس پہ جو ایکنی کا کیل محاصوں کا پیمپل کا جو مسئلہ ہے وہ بن جاتا ہے تو آپ نے یہ سردیاں سردیوں کے لیے بیسٹ کریم ہے ایک تو اس سے آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائی بھی نہیں ہوتی سکین بھی آپ کی بڑی فریش سی رہے گی اور جو آپ کے کیل محاصے اور پیمپل بھی بن جاتے ہیں وہ بھی اس کریم سے اس پیسٹ سے ختم ہو جائیں گے اور جو اس کے کیل محاصوں کے داغ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ آپ نے یہ کریم روزانہ دیلی رات کو لگا کے سو جانا ہے اور صبح کے فریش وارٹر سے آپ نے فیس دھو لینا ہے یہ کریم بہت اچھی ہے بہت افیکٹیو ہے اس کو ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھئے گا تین یا چار دن میکسیما میں ایک ہفتہ آپ اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ سے نئی کریم بنا لیں اس کو بند کر کے فریش میں رکھ دیں اور جب استعمال کرنا ہو تو کھول کے استعمال کر کے دوبارہ سے فریش میں رکھ دیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگلی ورطہ کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ